اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں دوستو ایک بڑی خبر ایک بڑے خلاصے کے ساتھ دوستو سیما حیدر کے حوالے سے شروع سے ہم لوگ جو چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلے آ رہے تھے وہ چیزیں اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سیما کا ایم ایل ایک ایم ایل ایل ہے جو ربوبورہ کے وہ بھی بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس نے باقیدہ مطلب اس کی خبریں اخباروں میں بھی شائع ہو چکی ہیں اور ساتھ ساتھ ایسے جو ربوبورہ کے حوالے سے تو مطلب شروع سے ہم لوگ یہ کہتے آ رہے تھے لیکن دوستو ایک اور خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو انتہائی تشویشنا خبر ہے کہ سیما ابھی بھی راتوں کو سیما رات کی تاریخی میں کبھی فارم ہاؤس کبھی کسی جگہ اس کو لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ بات ایک اتھنٹک ایک سورس ہے ہمارے ہماری بہن ہے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ربوبورہ سے رات کو رات کو سرکاری گاڑی آتی ہے جس پہ نیلی پیلی اور لال والی بتی بلنگ کر رہی ہوتی ہے تو یہی وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پولیس آدھیکاری یا پولیس آفیسر جانچ کے لیے آئے ہوگے لیکن دوستو جو اب ایک MLA درندرا سنگ جس کو ہم درندہ کہیں گے درندہ سنگ جس طریقے سے سیما کا سمرتھن کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی کونیکٹڈ لوگ ہوگے جو وہ لے کر آتا ہے اور سیما کو کبھی کہیں کبھی کہیں شروع سے ہی کہتے آ رہے تھے دوستو یہ حقیقت ہے کہ وہ سیما جو ہے جو چاہتی ہے کر رہی ہے سیما نہ صرف ہندوستان میں بلکہ وہ پاکستان میں بھی پاکستانیوں کے سمپرک میں ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں سکرین ڈیکارڈنگ دیکھئے ویڈیو کال پر ورسپ کال اس کا پاکستانی نمبر ہے اور وہ پاکستانی کے سمپرک میں ہے مسلسل اس سے رابطے میں ہے نہ صرف وہ بلکہ جو چونسٹھ دانتو والی انجلی جو کہ سیما کی کوپی ہو چکی ہے سیما نے اس کو ٹرین کر دیا ہے وہ بھی سمپرک میں ہے نہ صرف وہ سمپرک میں بلکہ اپنے پریمی کے ساتھ جس نے پاکستانی یار بنایا ہوا ہے اس کو اس نے بولا کہ آپ دبائی پہنچیں میں فوراں تیاری کر کے پہنچ جاؤں گی تو دوستو جو بات آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سیما انجلی یہ راتوں کو بہر گھومتے ہیں ازادانہ ماحول میں کوئی پوچھنے والا نہیں جو سیکیورٹی وہاں پہ تینات ہے وہ نام کی ہے وہ صرف دکھاوا ہے باقی کچھ بھی نہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں یقین کیجئے دوستو یہ میں دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سیما راتوں کو بہر جاتی ہے گھومتی ہے نہ صرف وہ مطلب منتری نیتا ہے وہاں بلکہ فارم ہاؤس جو اے پی سنگھ کا فارم ہاؤس ہے بدنامے زمانہ فارم ہاؤس یہ وہ فارم ہاؤس ہے جس کے چرچے اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو دس سال بارہ سال پہلے نربیہ کانڈ کے وقت سے ہی یہ بدنامے زمانہ فارم ہاؤس آیاشی کا اڈا اس کو مطلب ذکر کیا جاتا رہا ہے نیوز چینل پہ تو یہ وہی فارم ہاؤس ہے اور سیما وہاں پہ جاتی ہے موج مستیاں سب آیاشیاں ہوتی ہیں کیونکہ جو اس کا مو بولا بھائیا ہے وہ ایک آیاش مکار اور چلاک دیش دروی ہے اس کو اپنے دیش سے کوئی پیار نہیں ہے وہ اپنے دیش کا جو بھی سسٹم ہے اس بھگوڑی کے ہاتھوں ایکسپوز کر رہا ہے دوستو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں ایجنسیاں کچھ نہیں کر رہی لیکن سیما جس طریقے سے ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں آپ خود بتائیں سیما جس طریقے سے راتوں کو جاتی ہے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سیما رات کو سیما کو لے کے جایا جاتا ہے اور صبح صبح صوریرے سورج تلو ہونے سے پہلے وہ واپس آتی ہے تو کہاں ہیں وہ کیوں نہیں ایجنسیاں اس کو دیکھ رہی سیما پاکستان میں سمپرگ میں ہے پاکستانی ورس اپ نمبر موبائل نمبر جو ہے وہ پاکستانی یوز کر رہی ہے تو کچھ نہیں ہو رہا پاکستانیوں کے سمپرگ میں پاکستانی سے پیسے مانگتی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہیں گے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی جو ہو رہا ہے جب آپ کی عدالت نے دو جولائی کو یہ فیصلہ سنایا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا گیا اس کا چینل جو ہمیں امید تھی کہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹوں میں چینل بند ہوگا تو چینل بند نہیں ہوا بند ہوا نہیں ہوا تو پھر آگے کیا ہم امید رکھیں یہی ہے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کچھ نہیں ہوگا جو ڈسٹرک لیول یا زلائی انتظامیہ پرساشن ہے وہ بھرپور طریقے سے سیما کی سپورٹ کر رہی ہے وہ امیلے جو درندہ سنگھ ہے جو درندہ ہے وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مجھے گرب ہے ربوپورا کے لوگوں پر کہ سیما جس طریقے سے آئی سیما کا ویلکم کیا گیا ہے شرم کی بات ہے شرم صرف ڈوم مرنا چاہیے ایسے امیلے کو جو کہ ایک بھگوڑی جو کہ آپ کے دیش کے قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے آپ کے دیش کے قانون کا کھلوار کر رہی ہے اور ایسے درندہ سنگھ جیسے امیلے کہتے ہیں کہ مجھے گرب ہے اپنے ربوپورا کے لوگوں پر ارے ارے آپ کے جو ربوپورا کے لوگ ہیں وہ ہمارے بہنیں ہیں بھائیوں ہمارے ساتھ کانٹلیس پیپل ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 90% شاید اس سے زیادہ سیما کے خلاف ہیں وہ ان کے باس میں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں ویروت کرنے کے لیے لیکن ان کو روک دیا جاتا ہے کون روکتے ہیں درندہ سنگھ جیسے امیلے یہ سیاستدان اور ربوپورا کے جو ایسے چو ہیں جن کے لیے ہم نے ساڑھی کا توفہ بھیجا تھا بھیجیں گے جو دکھایا تھا تو اس جیسے کنر نامرد چھکا ایسے چو کو ایسے چو جیسے لوگ ان کے اوپر مطلب وہ اپنا روب دب دبہ دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ ویروت نہیں کریں گے دوستو سیما ڈیڑھ سال سے جو کر رہی ہے سکون سے کوئی کچھ نہیں کرنے والا کچھ نہیں ہونے والا وہ جو چاہتی ہے وہ کر رہی ہے ہندوستان میں بہنڈ کے ہندوستان کا کھا کے انڈر ورلڈ کی ڈون بن کے جس طریقے سے تگنی کا ناچ نچا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ بہت اچھا کر رہی ہے اس نے تو عدالتی نظام کی ایک طرح سے توہین کی اور ایکسپوز کیا کہ عدالتیں بھلی کوئی فیصلہ سنائیں سیما ہے تو سب ممکن ہے سیما کے لئے کچھ بھی نہیں ہم پورے ہندوستان کی عدالتی نظام کے وہ نہیں کر رہے لیکن سیما جو کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ایکسپلین کر رہے ہیں ورنہ تو ہم ہندوستان کی عدالتیں جنسیاں ادارے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں بلکہ سب کچھ کر رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ سیما جو چاہتی ہے وہ کر رہی ہے اپنے پریمیوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے یہاں تک کہ دوستو میں تاوی کے ساتھ کہتا ہوں جو ہمارے حیدر بھائی ہیں جو کہ ان چار معصوم بچوں کے حقیقی وارث ہیں حقیقی والد ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیما نے آج صبح ناشتے میں کیا کھایا ناشتہ کھانے سے پہلے اس نے کیا کھایا مطلب دھولائی والا کیا کھایا جوتے مار کٹائی پٹائی ڈنڈا اور لنچ میں کون سا کھانا کھایا اور لنچ کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا کھائے جوتے بھوتے وہ تو اس کو جو ہیدر بھائی ہیں ان کو پل پل کی ریپورٹس آ رہی ہیں وہ کون دے رہے وہ کون دے رہے اب ذرا سوچیں آپ کہتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر ایسے ہی باتیں کرتے ہیں ایسے پکھنڈی لوگ ایسے منافق دوگلے لوگ جو کہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو ہمارے ورش پترکار شاہد حسین صاحب ہیں وہ بھی ان کو ایکسپوز کریں گے پاکستانی یوٹیوبر جتنے بھی وہ بھی ایکسپوز کریں گے وکاس بھائی اور ارشز بھائی بھی اس کے لابہ جو بھی پاکستانی یوٹیوبر ہیں جو سیما ہیدر کیس کے حوالے سے چرچہ کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں گے کیونکہ